ویلکم بیک ہیڈ لائن سے بہت خبر شامل کریں گے کراچی کے علاقے جیل چورنگی قریب سپر اسٹور میں لگی آگ پر خابو نہیں پایا جا سکا ریس کی حکام کے مطابق آگ سپر اسٹور کے بیسمنڈ میں لگی فائر برگیٹ کی بارہ گاڑیاں آگ بچھانے میں مصروف ہیں ایک شخص دھوئے سے دم گھٹنے سے متاثر ہوا اسپتال منتقل کر دیا گیا فائر حکام کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا رینجرز اور پاک بحریہ کے جوان بھی امدازی کاموں میں مصروف ہیں تفصیلات جانتے ہیں انوشا جعفری سے جی انوشا جعفری اس وقت آگ لگنے کی حوالے سے کیا اطلاعاتیں آپ کے پاس کیا اس پر قابو پایا جا رہا ہے آگ لگنے کی حوالے سے کیا اطلاعاتیں آپ کے پاس کیا اس پر قابو پایا جا رہا ہے بلکل دیکھئے بھی جو جیل رون پر آکھ لگی ہے سوپر سٹور کے اندر بیسمنٹ میں وہ ساحال جے وہ کابو میں نہیں آئی ہے شہر بڑھ سے جے وہ فائر سائٹر جے وہ طرف کر لیے گئے ہیں اس کے علاوہ سنارکل بھی موجود ہیں ووٹر باؤزر طرف کر لیے گئے ہیں شہر بہر میں جے وہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے فائر بگریٹ کا عاملہ یہاں پہنچ چکا ہے ریسکیو کی ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں جبکہ سپن ریسکیو نے جے وہ تین لوگ کو ریسکیو کیا ہے جن میں ایک حاملہ خاتون تھی ایک ستر سالہ خاتون تھی اس کے علاوہ ایک سیونٹی سائر سالہ جے وہ شخص ہے اس کے علاوہ جے ابھی بھی جے وہ آگ بجانے کا عمل جاری ہے شدید دھوہ جے وہ سٹور سے جے وہ اٹھا ہوا نظر آ رہا ہے اور تمام تر ابھی ایس نے شکر کر آکی برشتر مرتوزہ بہا بھی ہیں پہنچے تھے اور انہوں نے بھی جے وہ اندر بیسمنٹ میں جا کر جائزہ لیا ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی جانی رکستان جے اس پاکیے کے اندر پیش نہیں آیا جب آگ لگی تھی تو ایک بندہ جے وہ دھوہ کی وجہ سے بیہوش ہو ہوا تھا جس کو سیورسپتار جے وہ مندک میں کیا گیا ہے لیکن جو اوپر رہائشی عمارت میں مہا سے جے وہ لوگ نکال دیا گئے ہیں اور جو وہ فلحال جے ابھی آگ بجانے کا عمل جاری ہے فوم کی مدد سے جے وہ یہاں پر آگ بجائی جاری ہے اس کے علاوہ اگر میں مزید آپ کو بتاؤں امدادی کاروائی جاری ہے آگ پر تاحال قابو نہیں پائے جا سکا رینجرز اور پاک بہریہ کے کارکنان بھی آگ بجانے میں مصروف ہیں بہت شکریہ انوشہ جعفری